بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا بھی انتظام ہم نے کر رہا ہے اور اس انتظام کے لئے کہا یہ تھا کہ صحیح نظام قائم کرنے کے لئے ہم نے وَاَبْ آگئی ہم سورہِ الحدیب کی آیت تتیس پر جہاں سے حق کا درس شروع ہو رہا ہے کہا کہ ہم نے انتظام یہ کیا تھا کہ ہم اپنی طرح کے رسولوں کو بھوئیتے تھے ہم نے حرف کیا تھا کہ ختم ندود کے بعد یہ دو جتنا مشن رسول ادا کیا کرتے تھے وہ اب وہ اس امت کے جنگے دے دیا گیا تھا جس کو کتاب اللہ کا وارث قرار دیا گیا تھا امت مسلمہ کو کام کیا تھا مشن کیا تھا پروگرام کیا تھا ان کے لئے انہیں بھیجا گیا تھا دل بھئی انار یہ اس نے سیجر جنائی ہے اس نظام تک پہنچنے کے لئے کہ پہلے جیسے یہ تھی کہ دلائل و براہین کے روش ریشنلی ریزن کے اعتبار سے ان لوگوں کو سمجھایا جائے کہ تمہاری روش بڑی غلط ہے انسانیت کے خراب جاتی ہے اس لئے اس سے باز آتی تو جو لوگ اس طرح سے سمجھ جائے وہ اپنی تکلی روش کو خیر بھات کر کہ اس نظام کے اندر داخل ہو جائے تو اس کے لئے انہیں ذابطہ قوانین دیا جائے گا معامل پرام ذابطہ قانون الفاظ اور حروف کی شکل کے اندر قانون ہوتا ہے وہ جب عملاً نافذ ہوتا ہے کہ وہ نظامِ عدن کہلاتا ہے اس کے لئے قرآن میں لفظ نظام استعمال کیا عدن کی کشعار یا اس کی سلطن یا اس کی علامت نظام یا ترازد قرار دی گئی ہے جو ہم نے ناظر کیا کہا پھر اگر اس پہ بھی وہ لوگ باز نہ آئیں مقاب پرست گروہ اور اس کی نظامت کریں مخالفت کریں تو پھر یہ نہیں کہ ان کو جو جینے ایک کرنے دیا جائے مغلوم انسانوں کو پسنے دیا جائے اس کے لئے ہم نے اَنزَلْنَ الْحَدِيدَ عَسِيْهِ بَاقِنْ شَدِيدَ ہم نے لفظ پہ ہے کہ ہم نے خلاد ناظر کیا لیکن ناظر کے اعتبار سے اس کے معنی ہے وہ قوت کے جو ان کو حدود فراموش نہ ہونے لے قوت ساتھ اس کے ہم نے ناظر کی اب قوت کا استعمال ہے اور قرآن کی خصوصیت بھی یہ ہے اس نظام کی کہ وہ جو چیزیں بھی دیتا ہے ان کو وہ شر نہیں قرار دیتا دولت کو وہ شر نہیں کہتا کوئی بری کی نہیں ہے وہ اسی طرح سے قوت کو وہ شر نہیں قرار دیتا کہتا یہ ہے کہ ان کا استعمال ان کو خیر یا شر بنا دے گا قوت کا استعمال جب میں نے جیسا پہلے کہا ہے اگر وہ ظالم کی کلائی مرورنے کے لئے ہے تو مغلوم کی منصف کے لئے ہے اور اگر قوت جو ہے کمزور کو کمزورتر کرنے کے لئے ہے تاکہ طاقتوار اور زیادہ طاقتوار ہو جائے تو یہ قومت وہ ہے کہ وہ اگلیسیت ہے اور یہ ہے شر جس کی قرآن اجازت میں نہیں دیتا کہا جو قومت ہم نے نازل کی عطا کی انسانوں کو منافع للناس تاکہ نو انسانوں کی منفع کے لئے ہی اسے استعمال کیا جائے اسی سے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو یہ پہلے کلا آ رہا ہے تو اسلام چمشیر کے زور سے پھرایا گیا اور پھرانے کے بعد جب لوگ مسلمان کر لیے گئے وہ اس بارے میں بم کر دیا ان کو تو پھر ان کو اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی وقت وہ یہاں سے نکل نہ چاہیں تو اپنی مرضے سے نکل سکیں نکلنے والے کی قضاء بھی موت ہے یہ ہمارے ہاں کا وہ اسلام ہے جو اہد ملوکیت میں وضع ہوا اور یہ کلا آ رہا ہے یعنی عرض کیا تھا کہ قرآن تہلی چیز جو ہے تو بزور پھیلہ سارا قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے لکر تغیم الرشن میں لگئی یہ لکرہ میں ہے دونوں راستے ہم نہ واضح کر دیئے ہیں انسان کے سامنے اس کو اقل اور فہم دے دی اختیار اور ارادہ دے دی کہ جونسہ راستہ جیتا ہے اختیار کر دیئے ہیں اب یہ ہی ہوگا کہ جونسہ راستہ جو اختیار کرے گا اسی کی مندل کی اوپر وہ پہنچے گا دوسری جگہ ہے کہ ہم نے واحد اینہ ہم نہ دیئے ہیں دونوں راستے کی رہنگائی ہم نے ان کے دیئے ہیں سائن پوسٹ لگا دیا چراہے کی اوپر کہ یہ ادھر راستہ جاتا ہے وہ ادھر راستہ جاتا ہے حدینا اس طبیل ہے انہ شاہ کریں وہ انہ کثیر ہے راستہ دکھا دیا ہم نے اب جس کا جیتا ہے کہ ہی راستہ اختیار کرے جس کا جیتا ہے اس کو اختیار نہ کرے تو ساری تھی انشان کے اختیار کرے باقی رہا یہ دین کے معاملے میں کہ یہ اس طرح سے شمشیر کے زور پر اسلام کو پھلا آیا جائے آپ دیکھئے قرآن کیا کہتا ہے مذہب کے معاملے میں جس قدر آزادی قرآن کے منشور میں دی ہے دنیا کے کسی منشور میں یہ بات نہیں رہے گی ایک تو یہ ہے کہ صرف آزادی دے دی کہ جس کا جیتا ہے جون تھا مذہب جیتا ہے اختیار کر لے اتنی سی بات نہیں ہے آپ دیکھئے کہاں تک جاتا ہے قرآن اس سورہِ الحج کی دائیس وی سیرس کی آیت چالیس وی آیت کہا کہ اگر ہم ایسا نہ انتظام کرتے ایسی امت پیدا نہ کرتے کہ جو امت کا استعمال ان لوگوں کے خلاف استعمال کرے جو دنیا میں یہ کرتے ہیں کاؤن سے اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو مذہب کے معاملے میں جبر کرنے والوں کے ہاتھوں تم دیکھتے کہ نہ سے ایک گرگاں محفوظ رہتا نہ مندر محفوظ رہتا نہ یہودیوں کی عدادتگاں محفوظ رہتی نہ مسلمانوں کی محفوظ رہتی محفوظ رہتی ہم نے انتظام کیا ہے اس قسم کا یہ نظام اور یہ امت پیدا کی ہے کہ وہ نہ کسی مندر پر تزند پہنچنے دیں نہ گرگے کو غیر محفوظ رہتے ہیں نہ یہودیوں کی عدادتگاں کی اوپے کئی آکے تسلط کرنے والے یعنی یہ ہے وہ امت یہ ہے وہ نظام جو قرآن دے رہا ہے کہ اگر کئی ایسی قوم زبردستی آکے کسی غیر نظر والے کی باتیں کہیں کہ عدادتگاں کے اوپر تسلط نہ جمع اس کے خلاف اگر کسی قسم کا وہ جبر کرتا ہے تو یہ اپنے سینے پہ گوڑیاں کھائیں گے اور مندر کی حواظت کریں گے اس نے حمدہ گوڑے کمشیر پھیلا میں نے ارز کیا تھا کہ جتنے منشور آپ دیکھیں گے اس میں مذہب کی آزادی کی حد تک پہ ہوگا یہ بات کہ غیر مذہب والوں کو ان کے مذہب کو وہ باطن قرار دیتا ہے جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو وہ محبوبت باطن قرار دیتا ہے یہ عبادتگاہیں تو خود نہیں باطن قرار ہوگئے کیونکہ تفاظت کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آکر زبردستی ان کی کسی عبادتگاہ کو بھی مقام پچانا چاہتا ہے تو یہ فریضہ ہے اس امت کا کہ وہ اس کا مقابلہ کرے قوت سے اور محبوب کرے ان کی باطن قرار دیتا ہے ملتی ہے کہیں یہ تھی یہ جو کھانا کے شنشیر خارہ شگاف نازل کی تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور منصف کی یہ سب سے بڑی چیز اس نے قرار دیتا ہے جان اور مال اور طولت ان تیزوں کی فائدت کی ذمہ داری تو قرآن نے کہنے سے دے رکھی کہ یہ اس نظام کا فریضہ ہے کہ وہ ان سب کی فائدت کرے معاملہ مذہب کا رہ جاتا تھا صرف ان مذہب کے معاملے میں عذابی مذہب کی تو میں نے وہ آیات آپ کے سامنے پیش کی کہ قد تبیل اور گزتنگل واضح ہو گئے دونوں راستے جت کا بیٹ ہے یہ راستہ فیار کرے جس کا بیٹ ہے وہ راستہ فیار کرے تو آزادی مذہب تو یہاں تک آ گئی یہ بات کہ باطل کے مذاہب جو ہیں ان کی عبادت ظاہر کی حفاظت بھی ان کا علمہ ہو گی اقوت استعمال کی جائے گی ان لوگوں کے خلاف تو ان کو بزم بتانے کے لئے آئیں گی منافع علمہ اصل یہ ہے کہ قرآن نے جسے ہم نیکی یا اچھائی یا بھلائی کہتے ہیں اس کے لئے تو افین ہی ایک نگرہ کی ہے آ یمکسو فی الارب یمکسو فی الارب ما یم فا ان ناس یعنی بقا اسی عمل کے لئے ہے جو انسانیت کی منفق کے لئے کیا جائے نا یم فا ان ناس یہ ہے دنیادی اصول کسی جانتنے کا پرکنے کا فیصلہ کرنے کا کہ یہ عمل مید ہے یا نہیں یہ ایک عمل وہ ہے جو انسانیت کو پائدہ پہنچائے یم فا ان ناس صرف مسلمانوں کو نہیں اپنی قوم کو نہیں اپنی قبیلے کو اپنی اہل وقت کو نہیں نا یم فا ان ناس بقا اس عمل کے لئے ہے کیا الفاظ ہے جو نو انسانیت کو پائدہ ہو جاتا ہے اب یہاں اس نے ایک کیلئے بتا دی کہ مذہب کے معاملے میں آزادی تو ہم نے اس طرح سے گرانٹی کر دی یعنی اتنی آزادی مذہب کی کہ وہ حضرت عمر کا ایک ملازم عیسائی تھا وہ ایک ہنپن کا تھا حضرت عمر کے مفضل تو صبر یہ دیا جاتا ہے برہ اور ہنپر ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور مار مار کے لوگیں بھی کھا لو گھڑھ دیا کرتے تھے وہ ان کا ایک آنٹنٹ وہ حضرت عمر جو تھا وہ ساری اسہی رہاں انہیں نے کبھی اسے کہا تک نہیں نہیں ہے کہ اس کے بھی والبن یہ جبر قسم کیا جائے گا کتیم اسلام کو نہیں لیا اور وہ ہم نے ان کو کہا جاتا ہے یہ نہیں تھی کہ جن کو عزادت ہی نہیں تھی یہ نہیں کہ معنی ہے جن کی عفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لیے تھی اور عفاظت میں ان کے ارمالت والت اور جان کی عفاظت ہی نہیں ہے ان کے عبادت گاہوں کی عفاظت کیا بس دنما انہوں نے لیا ہوا عمر فاتح کی حسیت سے جاتے ہیں بیت المقدس میں وہاں جائیں کا بہت بڑا گر جائے تھا وہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے وہ ادھر ادھر جگہ دیکھتے ہیں وہ ادھر ہی وہاں ہے کیونکہ وہاں ہے یہ بیت المقدس اور اس قسم کے یہ بنائے ہوئے ہیں یہ مسادق وغارہ دوبار کی چیزیں ہیں ہم رات تھے تو ادھر ادھر دیکھا گئی نماز کرنے تو زرگے کے بادری نے کہا کہ یہ ہی کتنا بٹھا دیتا ہوں میں اور آپ یہاں نماز کر لیجی کہنے کے یہ ٹھیک ہے مجھے اس کے اطراز نہیں ہے میں نے یہاں نماز بڑھ لیجو سمتی عمری کے لحاظ سے تمہارے گردے کو محصد بنا رہے ہیں مجھے اس کا نماز نہیں کرتا مجھے وہاں کھلی جگہ تو نماز بڑھ لے تو جی سمت کی یہ کیفیت کہ وہ قرآن اور روحہ تک کی تغیروں کو حقیر قراب دیا ادھر کی حفاظت کی یہ کیفیتیں کہ گردے کے سرسنا کے اندر مناس حیدہ نہیں دینا چاہتے کہ میں تو نہیں بعد میں آنے والوں کے مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پریسیڈنٹ یہ کام کر کے یہاں محضب بنا دے نہیں پڑی نماز بڑھ لیجو باسم شدیدوں یا منافعوں دن ناس یہ تیوت استعمال کی جائے گی منفق ناس کے لیے ان ناس کے لیے اس قرآن کی صرف منذت نہیں نہ انسانی کی منفق کے لیے اس قرآن نے اس کے لیے بکھایا ہے دین یہ ہے نہ انسانی کی منفق کے لیے جو کچھ کیا جائے لا دین یہ قوت پہ ہے لا دین وہ تو ہے زہر حلاحل پہ بھی برس وہ دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا قریاد اس لیے یہ تو دیا اون وقت تو دی بتا دی دیا کہ یہ منفق انسانیوں کے لیے استعمال کی جائے گی وَلَيْ يَعْلَمَ اللَّهُ وَنِي جَنْسِرَهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبَ یہ آئیے کہ پھر یہ جاننے کے لیے کہ قوم قدار اس سے خائم کردن نظام کی مدد کرتا ہے یہاں ہے دل غیب اور اس سے لیے غیب کا وہ نفیل جو جائے کہ اس رجید عدیب مانی بنا جاتے ہیں بات بڑی سہی ہے کسان جو اتنی میند کرتا ہے موصل کی سخت میں حال دیتا ہے پانی دیتا ہے اقابت کرتا ہے وہ کیوں یہ کرتا ہے کوئی نتیجہ تو سامنے آنی رہا پہلی پیمپل کب نہیں پیت رہی اس میں سے پھر یہ روز یہ جس کیوں کرتا ہے وہ ان دیکھے نتائج ہیں اس کے سامنے اس کے ایمان ہے اس کا کہ کس میں سے یہ سے تکتے گا روضہ بڑے گا سختن وجہ بھی ایک ایک دانے کے ساتھ سو دانے بنیں گے یہ ان دیکھے نتائج ہیں اس نے ابھی یہ دیکھے نہیں لیکن اس کو یقین ہے کہ یہ ایسا ہوگا یہ اس یقین اور ایمان کے لیے وہ یہ ساری میند اور مشقت کرتا ہے اسے کہتے ہیں دل غیب یعنی وہ تیز جو ابھی مشہود تار کر سامنے نہیں آئی اس کے مطلق اتنا یقین کامل کے لیے ایسا ہو کر رہے گا اسے کہتے ہیں دل ایمان کے لیے اور وہ ہو کے رہتا ہے وہ جو ایمان پھر ہوتا ہے وہ یقین کے دردے میں دا جاتا ہے این الیقین جسے قرآن کہتا ہے کہ آنکھ میں زیخہ پھر ہو جاتا ہے کہ واقعی میرا لیقین سے ہی تھا لیکن جاں وہ اطلاع ہوتی ہے اس کی اس وقت تو یہ ساری ایسار اور قربانی اور میند اور مشقت ہیں اس ایمان کے سارے ہوتی ہیں نا کہ یقیناً ایسا ہو کر رہے گا وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے یہ نظام جب قائم کیا گیا ہے کہ اس کی اطلاعی زندگی مکتے کی مکتے کی زندگی میں حضور میں اطلاع تھی کہ جتنی مشقتیں اٹھائیں ہیں اس توم میں آج بھی روح تب تباہ اٹھتی ہے اس کے دیکھنے کے بعد یہ ان لوگوں نے یہ کیوں بھی شرکتیں اٹھائیں اس نظام کا فکر نتیجہ ان کے سامنے نہیں تھا یہ نظام ان کے سامنے نہیں تھا یہ نظام ان کے سامنے ابھی نہیں تھا یہ تھا جو اس کے ان دیکھے نتائج پر یقین اور ایمان جس کی بناتر اٹھ جانے تک دے دیں یہ ہے بلغیر قوت دیر اور اس کے بعد پر یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے اس نظام کے قیام اور اس کے استحقام کے لیے جس کے نتائج ان کے سامنے نہیں آئے اس کے لیے کون مدد کرتا ہے اور کس کی مدد کرتا ہے خدا کی مدد کون کرتا ہے خدا ان کی مدد کا محتاج ہے خدا کی مدد کرنا ہے کہ خدا تو بھائر کی مدد کرتا ہے یا خدا کی مدد کرنا کیا مطلب ہے ایک بات جو میں نے کہی خدا اپنے پروگراموں کو انسانوں کے ہاتھوں سے بروے کر لاتا ہے وہ اس کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے وہ میری مدد کرتا ہے کیونکہ میرا پروگرام تھا نا یہ یہ نہ اٹھتے ایسا کرتا تو یہ بھرے کا بھرہ رہ جاتا ہے اللہ تمہیں سجلہ کے ذائب ان میں بہت ہمارا کام کر دیا وہ کہوں وہ خدا بھی مدد کرتا ہے جانا جیسے عرض کیا ہے جانا من قرآن انسان کو اس کے صحیح مقام سے مطارق کرا ہے اتنا بڑا مقام کہ یہ اٹھ گئے اگر یہ نہ کرے تو خدا کے پروگرام بھرے کے بھرے رہ جائیں وہ کہتا ہے کہ تمہاری مدد کا میں محتاج مہمو تحریر کی بات نہیں ہے بات تو شاری یہ ہے کہ میں نے جو نظام جو خدا مقاصد مطارق کئی ہیں تم کو غروف مریعہ کار لانے چاہیے سمارے دست باغنے کی ضدورت ہے تم یہ کچھ کرو گیا تو ہم کہیں کہ بشاہ آشاء اللہ تمہارا بھلا ہے تمہاری مدد کی ہے تمہاری مدد کی ہے تمہاری مدد کی ہے تو پھر ہم کہہ کرنے یہ ہی جو آٹمان اہلی سورہ حاج کی دائیسی آیت کی چالیسی سورت دائیسی سورت کی چالیسی آیت اللہ اکتی تھی اس میں یہ ہے جو ہماری مدد کے لئے اس طرح سے رکھتا ہے ہم پھر اس کی مدد کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہاں ملتے ہیں بچھڑ کے کہ وہ پہلے اٹھے پھر ہمارا قانون ہماری کائنات کی قیتی ہمارے ملائقہ یہ ساتھ اس کے رفیل ہو جاتے ہیں لیکن پہل اس نے کرنی ہے یہ اٹھے جاتے ہیں کہا کہ جو ہماری مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں اور کہہ کے لئے یہ مدد ساری ہو رہی ہے ملات اللہ نو انسانی کی منفق کے بھی ہے یہ ہے اسلامی نظام عزیزہ نے مانکہ حالانکہ کہا کہ احمد اللہ قبیل عزیز یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت تغیر ہیں ہم تمہاری مدد کے مداد ہیں اداعات ایک بڑا شاہد خودت شاہد غلوے کا مالک ہے لیکن اس کا ایک نظام ہے اور جو اس نے ایک دفعہ قائم کر دیا ہے اس کی بلاہ ضروری نہیں کرتا ہم نے یہ قائم کر دیا ہے کہ یہاں یہ چیزیں ان انسانوں کے ہاتھوں سے بھی لئے کار آئیں جو ہمارے اس پیوگرام کے یقین رکھتے ہوئے اٹھتے ہوئے اس کو قائم کرنے کے لئے اس کو مستحفن کرنے کے لئے لگنا ہم تو تغیر نظیر ہیں اور کانکا تھا کہ ہم نے رسول بھیجے ان کا مقدر یہ تھا اب یہاں سے کچھ رسولیوں کا ذکر آ رہا ہے وَلَا قَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ وَحَمِذُوا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَالْمَا کی ذُرِّيَتِهِ مِنْ نَوُوتَ وَالْكِتَابَ وَفَمِنْهِ مُحْتَبِ وَقَسِيرٌ مِنْ مِنْ فَاتِقُونَ یہ سبسنا کلا آ رہا تھا شروع صحیح حضرت علیہ السلام سے یہ بات قرآن میں شروع کی ہے ان کو نموت بھی کتاب دیں ان کی ذریعت میں یہ کچھ بھی آتے تھے ان کی عمت میں سے کچھ لوگ تو ایسے رہے جو ظاہر راستے چلتے رہے اور کسیر ان میں سے یہ بھی تھے کہ جو تھی اس راستے کے چھوڑتیا دوسرے راستے کے نکل جائے ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسَلِنَا وَقَفَّيْنَا بَيْسَبْ مِنْ مَرْيَمَا وَآَاطَيْنَاهُ الْعِنْزِيلًا اس کے بعد ان رسولوں کے بعد حضرت علیہ السلام کے ہم نے جھے اس کے انزیر دیں وَجَعَلْنَا فِي قْبِوبِ اللَّذِينَ وَتَّبَعِيهُ رَافَةً وَرَحْمًا حضرت علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے بیشتر جو تیر اہم اتنے ملاقی ہے جو ہے راست، محبت، نرمی، انتصاری زمانے کے حالات کا تفاظہ یہ تھا ان میں یہ چیز جتھی لیکن یہ بات نہیں تھی کہ وہ باطل کی قیق کے سامنے جھکے ہوئے تھے یہ تصور غلط ہے کہ حضرت علیہ السلام اور ان کے حواری ہو تھے وہ اس قدر تنزیر سے، اس قدر نمیت سے، نکر ایسیر ملت کے ملائے تھے وہ تعلیم کے تمہارے میں ایک گالتے کے تماشا مارے تو دیسھرا گال سامنے کر دو اگر کہ تمہارا قوت اتار کے لے جائے تکی واسکت بھی اتار کی دے جائے یہ ساری قوت کی ملائے ہیں حضرت علیہ السلام تھا اور ان کے حواریوں کے لئے مذہب نہیں، یہ دین نہیں تھا کیوں کہ میری دین تھا جو تمام بیغمبروں کا دائی دین تھا راست اور محبت اور چیز ہوتی ہے قوت کا استعمال اور چیز ہوتی ہے اب میں نے بتایا کہ قوت کا غلط استعمال ہمارے ہاں تو اس کے مطلب یہ قائد ہوئے ہیں کہ چنشیر ہاتھ میں لو اور وہ جو کہتے ہیں کہ پرنگ زیب روپتی ہے جو کھاندہ ہوندہ سے جو سوا من جنہیو کٹ لیندہ ہوندہ سے اور جنہیو کہ ان کو رکھتے ہیں اب میں نے جنہیو دیتا ہے اس کا جنہیو کہاں کرتا ہے جنہیو سے کہتے ہیں یہ تعدہ ہوتا ہے یہ انجیو میں جنہیو کیا ہوتا ہے اپنے ہرم بھی کیا ہوتا ہے اس کا جنہیو جنہیو کرتا ہے اس کو مسلمان کیا جائے تھا اس کا وہ تاگہ کھڑا جاتا ہے وہ تاگہ جو ہے وہ ماشہ بھر کا بھی نہیں کھارا لگنے ہوتا اس کا وہ چلتا پترہ سے دھاگہ ہوتا ہے تو آپ کے ہاں یہ ہے یہ رنگے کو پہتے ہیں اسلام دھلایا تھا اسے سنسیر کے دور کے وہ ہر روز سوا مان بنے ہو دے تھے وہ کٹ کے کے پھر روٹی کھاتا تھا کیلئے اندازہ لگائیے وہ ماشے بھر کا تاگہ سوا مان بن ہے اس میں وہ کٹ نہیں آئے اور پھر روز یہ عمل جاری رہے کسے نہ مان کے جیگر بھتے ہیں ناز کشی نظر کے زندہ کو نہیں خل کر آؤ باز کشی تو یہ ہوتا ہے کہ آج ان کو قتل کر دیتا تھا تو دوسرے جنکھر اسے دیکھتے تھے پھر یہ ان کو قتل کرتا تھا نہیں تو آئی نہیں سکتے کہ چیز یہ آپ کے ہاں پہ یہ دین آپ کے ہاں پہ اسلام یہ تھا لیا ہوا ہے اور ان کا نام ایسا لیا جاتا ہے کہ سب سے بہت یہ دین کو نام دین کو گھنڈا کرنے ایک تو یہ چیز رکھا ہے یہ آئے اثرات کی طرح تلوار ہاتھ میں دین ہو گیا اور چلے جا رہا ہے ہمار میں بتاؤ اسلام یا تلوار اسلام یا تلوار یہ آپ کے ہاں کا یہ مانک ہے کہتے ہیں یہی کہتے ہیں سکھا رہے یہ جتنی اسلامی فوجے کی اسلام یا تلوار ایک تو یہ ہوئی تھی ہوئی دوسری طرف آگیا آپ کا تصور یہ ہوئی تصور تو ہو جا ککھ مسئید تو یہ تو ایک در رہی ایسا بن جا کہ ہر ایک اپنی اتفاؤں سے نیتے سے مطارتا ہوا اتاپتا ہوا چلا جائے اور تو انہوں نے رڑتے لینا مسئیدہ ککھر اڑت بڑی نہیں جائے یہ رونتا جائے تمہیں اور تم چرو جاتے نہیں اس کو یہ تصور قوت سر سے ہرا بات پر ایسا یہ دونوں تینیں افرات و تجریف اس کا ایک بحل نہیں لکھتا ہوا ایسا پر 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 ایسا اور وہ تباہیاں جو نیک نیتی سے دیا میں ہوتی ہے تو بد نیتی جانے تو اس کو اسے رشیر بھی کرتے ہیں بہرحال میں یہاں اس نکتے کے یہیں تک رکھتا قرآن میں محض کسی چیز کے حق دینے کے لیے جو دلیل یا سمجھ دی کہ وہ نیک نیتی سے انہوں نے ایسا یہ کیا ہے یا وہ کرتے ہیں اس کو باتوں ترا دی کہا کہ انہوں نے ایجاد کیا اس تسبب سے رہبانیت کو ہم نے ایسا نہیں ان کو عرض کیا یہ مسئلہ ہمارا دیا ہوا نہیں تھا انہوں نے خود اس کو ایجاد کیا خود غضہ کیا اور وہ غضہ کیا بہر نیک نیتی سے کہ اس سے قدار کی رجوعان قدار کی کسیم بھی آسکر ہوگی ایجاد کیا ہمارا آوہا حق کا ریایتہا اور اس کو پھر نباہ بھی نہ سکے یہ عیسائی سارے کی سارے دنیا میں سب سے بھی آدھا آپ کیوں کو کی پرستار اور استعمال کرنے والی قومی جو ہے یہ سارے عیسائی کا ہمیں ہے یہ کل کا آپ کے ہاں کا ہندوستان بھارتی آدھا گانڈی کا خلقبہ اہمسہ کا آج جوڑنے کا تاریخ مرے خلقبہ دیتے چلے جائے سب سے پہلے دنیا جو سب سے کار ہوئے ہیں کسیم بھارتی اور ان کی قوم اور مناغلہ دیتے ہیں ایجاد بن میں سب سے آگے آگے وہ کام سب کیا رہی ہیں اوتار بھی اسے مانا جا رہا ہے اس کی تاریم کے خلابی صاحب دیکھتی ہے کہاں پھر نباہ نہیں سکتا انتاریخ کو یہ جو باتی تیز ہے نا جب بھی حقائق کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا خدمہ دے گی ساری پھر نکتہ دے گی فَآتَيْنَ الَّذِينَ آمَنِينَ مِنْهُمْ عَجْرَهُمْ وَكَسِيرٍ مِنْهُمْ فَاتِقُونَ ان میں سے جو جو صحیح راستے پہ آگے حق کی راہ انہیں قبول کر لی اسلام قبول کیا ان کا آجر ہے باقی نہیں ان کی اکثریت پہ تم دیکھو گے تو یہ صحیح راستے سے نکلیں گے اگر وہ عیسائیت پہ اس مسئلک پہ گانزین ہیں جو تقلیف یا رہوانیت سے کھاتا ہے تو ان کے آن سے کوئی دین دی گیا اور دنیا نہیں گئی اور جو اس راستے کوئی چھوٹیں آئے ہیں تو یہ پھر دوسری طرف آگا ہے سکوریزم کے اپر آگا ہے انہوں نے لبادہ افاقے رہ دیا انہوں نے کہہ دیا پادینوں سے کہ وہ گرزے کی چار دیواری کے اندر کا تاپ رہی ہے نربان کر کر باہر نہیں آپ کا دم رکھ کرتے اور باہر کے دنیا کے اندر یہ اپنے طور پر جس طرح عزیقہ نظام بنائے یہ حاصل سے معنی ہے اتنا کہ اس پیٹرن سے نکل جانے والا جو تجویز کیا تھا خدا نے ان کی پوستگی سے لیے دونوں پر سنکھے یہ لوگ آئے ہیں یہ اس سورہ اید حدیث کی آیتے پر دو تین ہیں اور اور وہ آپ سرناتے ہیں کہ اس کے لیے اتنی جزہ ہم نہیں ہے کہ ہم کرتے ہیں نا اس کے لیے بھی کہ اس لیے ٹھیک ہے ان آیتوں پر ہم آئندہ دے لیں گے اس کے ساتھ سورہ اید حدیر علی اس کے ساتھ سورہ ختم ہو جائے گی آگے سورہ علم جانبہ اور اس کے ساتھ ہی اٹھائیس ماں پارہ بھی شروع ہوگا سورہ پر ٹھائیس پارے ہم ختم خرمیں گے آئندہ درست سے ہم اس کو اتھا رکھیں اور تین چار آیتیں اس سورہ کیوں ہیں اور اس کے بعد سے اگری تورہ کم دے گیں گے ربنا تطبل مندہ انہا تانسلیم محلیم